ایک اندازے کے مطابق شہر میں رہنے والی 90 فیصدی سے زیادہ آبادی 25 ہزار روپے مہینے تک ہی کما پاتی ہے اور شہروں میں مکانوں کے دام تو آسمان چھو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہروں میں آبادی کا بڑا حصہ جھگیوں میں رہتا ہے تو کیا شہروں میں ایسے لوگوں کے لیے مکان خریدنا ایک سپنا ہی رہ جائے گا؟ خوش قسمتی سے اب ایسے بلڈر بھی میدان میں اتر آئے ہیں جو 10 لاکھ روپے میں آپ کو اپنے گھر کا مالک بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں کیسے ہے یہ سستے مکان یہ جانے کی کوشش کی وسوضہ شرمان اب مجھے کسی پرکار کا ٹینشن نہیں ہے یہاں پر رہ کر کے لیکن یہاں پر آ کر کے ایک سکون سے ہے کہ چلو اب مجھے کچھ کرنا نہیں ہے یہاں شانتی سے ہے اپنے ہسمنٹ سو بھی جاتے ہیں شام کو آتے ہیں اپنے مکان ہونے کا سکھ الگ ہی ہوتا ہے دیش بھر میں کم آمدنی والے پریواروں کو بھی ایک چھوٹے سے گھر کا سپنا بہت بڑا نہیں لگ رہا ہے پونے سے لے کر احمد آباد اور ان سی آر میں ہماری کئی ایسی پریواروں سے ملاقات ہوئی جن کے گھر کا سپنا اب سپنا نہیں حقیقت بن چکا ہے اتنی کم بزٹ میں اور جو 56 سکر فٹ ہے تو اس کے اکارڈنگ یہاں پر جو بھی انہوں نے موڈل کچن دی ہے اوپن وہ بیسٹ ہے آج بھارت میں الگ الگ شہروں میں کئی ایسے بیلڈر ہیں جو گروپ ہاؤزنگ سوسائٹیز میں ایک کمرے کے فلات دس لاکھ روپے یا اس سے کم قیمت میں بیچ رہی ہیں روٹی کپڑا اور مکان تو روٹی کپڑا کی باستہ ہو گئی روٹی میں فوڈ سیکیورٹی بھی لا آگیا کپڑے کے لیے نرے گا آگیا کہ آپ اپنا روزی رو کما سکیں منیموم ایمپلومیمنٹ آگیا اب سرکار کو دھیان دینا ہے کہ کس پرکار بھارت کے ہر ناغرک کو 66 دورش ہماری ازادی کو ہو گئے کس پرکار ہر بھارت کے ہر ناغرک کو مکان اپلاب دو سکے گازی آباد کی نزدیک NH24 پر دینیش نگر میں گرگ گروپ ایسا ہی ایک پروجیکٹ بنا رہا ہے جو NCR میں اپنی طرح کا ایک لوتا پروجیکٹ ہے سر کے اوپر چھت اور ایک سپنوں کا گھر ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے دینیش نگر جیسے پروجیکٹ ان سیکڑوں آرثے گروپ سے پچھڑے وے پریواروں کا سپنا پورا کر رہا ہے اور اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ ہاں سستے گھروں کے پروجیکٹ ممکن ہے اور کامیاب بھی ہیں سات لاکھ 99000 سے شروع ہو کر دس لاکھ سے کچھ زیادہ کے یہ مکان ایک بیٹروم والے ہیں کھلے کچن, لیونگ روم, بات اور ٹوائلٹ اور بالکنی کے ساتھ لیکن لوگوں کو صرف مکان ہی نہیں ملیں گے بلکہ بجلی اور پانی کی سپلائے سیور, پکی سڑکے, چوبیس گھنٹے کی سرکشا پارک اور دکانے وغیرہ بھی ساتھ میں ملیں گی ایس بی آئی اور پین بی جیسے بینکوں کے علاوہ کئی مائکرو فنانس کمپنیاں ان گھروں کے لیے لون بھی دے رہی ہے لیکن دس لاکھ روپے سے بھی سستے مکان بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا میں ان سے کہوں گا کہ ہمارے کو گراؤن کوریج آنو تھرہا اس کولیی میں ایسی پرسنٹ ہے سب ہمارے کو آپ گراؤن کوری پچاس ہے جو لے نہیں آپ کو ہم پچیس دیں گے اس پرسنگ میں ستیس پرسنگ گا گراؤن کوریج ہم اچیب کرائے ٹھیک ہے سڑکے پیچھے کی جو ماری سڑک ہے وہ سیڈبیک ملا کے ستتر فیٹ پچھتر فیٹ کی سڑک ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں مکان کا سائز بلوک کا اور اتتی چوڑی سڑک ہے سو وہ نیاموں کے اندر کی جو فلیکسیبیلیٹی یا جو لچک پانانا چاہیے وہ نہیں ہیں نقشوں کے اپرووال ٹھیک ہے جو اینو سیز کی لیسٹ ہے یہ سب بڑے اپروڈجک تو پھر بھی ایک بار کو جھیل لیتا ہے چھوٹے پروڈجک میں ہمیں کونی کم رکھنی ہے ہم لوگ نہیں کر سکتے اور اتتے چھوٹے پروڈجک میں اتتے سادھ اپرووال اس کے لئے اپشکتہ بھی نہیں ہونے چاہیے اور اسلام سے تو کوئی اپرووال زرک روز ہوتی رہی ہے اسے آپ ریکللریز کر رہے ہیں بینہ کسی پروڈجک اس کو کرنے میں کیا سمجھا ہے تو اس کے لئے ایک سمپل سسٹم منائیں سمپل گائیلنس منائیں بلڈر نے دیش کے سب سے بڑے سرکاری بینک اس بی آئی کو اس بات کے لئے بھی منا لیا کہ دنیشنگر میں سستے مکان خریدنے والوں کو لون دینے کے لیے اپنے نیاموں میں کچھ تبدیلی کریں سرکاری بینک اس سے یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ کا نیٹ ورث کتنا ہے وہ اس سے پوچھے گا آپ گاڑی کون سے چلاتے ہو چاڑے چارلاک کا مکان ہے چارلاک کی گاڑی کو کہتے چلا رہا ہوگا وہ اس سے پوچھے گا کہ بہت سے آپ کا جولری کتنا ہے شیئر میں انویسمنٹ کتنا ہے آپ کا گیرینٹر کون ہے گیرینٹر کی ورث کتنی ہے تو ہمارے کو پہلے ورش میں تین سو ساتھے کینسیلیشن ملے امدباد میں کفائیتی مکانوں کے لیے اور بھی ماکول محول ہے فولیج ریل اسٹیٹ ڈیویلپرز نو جیون برینڈ کے تہت تین سے دس لاگ روپے میں اور ستن چار سو سکوئر فیٹ والے گروپ ہاؤزنگ فلاتز بناتے ہیں ہمارے پاس ہر تپکے کی گراہک ہیں جیسے مالی ہاکر، ٹیلر، گیراج والے کارکھانوں میں کام کرنے والے جن کی ماسک آئے پندرہ سے بیس ہزار کے بیچ ہے پونے میں ڈیویلپر واسطشوڑ پروجیکس نے اپنے کرسل ریٹڈ کیفائیتی گھروں کے برینڈ آنندگرام کے ذریعے کئی پریواروں کے سپنے سچ کیے ہیں ہم کم آمدنی والے لوگوں کے لیے 1 بی اچک اور 2 بی اچک کے فلیٹ بنا رہے ہیں جن کی قیمت ساڑھے تین سے پندرہ لاکھ روپے کے بیچ ہے ہم نے کھلے میدان اور ایمفی تھییٹر جیسی سرویدھائیں بھی دی ہیں اس طرح کے گھروں میں ٹی وی اور اکباروں میں بڑے بڑے اشتہاتوں دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن بہت خاموشی کے ساتھ یہ گھر سماج کے ایک اہم تپکے کے لیے مکانوں کی کمی کو پورا کر رہے ہیں کھریداروں اور بیلڈروں دونوں کے لیے یہ فائدے کا سودا ہے پھر بھی یہ کوشش ساگر میں ایک بون کے برابر ہے موسیقا